آپ دیکھیں اسے سوال کے جو ہوتا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو کیا اگر کوئی انسان سوسائیڈ کرتا ہے تو ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اس کے تقدیر میں لکھاتا بلکل ایک انسان کو اختیار تھا اپنی جان کیسے لینے گا اس نے غلط طریقے سے لینی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر بھی لے سکتا تھا اس نے غلط لینی تو اس کو غلط چوئیس کا گناہ بھی ملیں گا ساتھ میں لیکن اللہ کو پتا تھا کہ وہ یہ کریں گا تو اللہ نے لکھ دیا تھا وہ اور جو کہ اس نے لکھ دیا تھا تو وہ ہونے والا تھا یہ بات بلکل تھا ہے نا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نولیس سے وہ تقدیر میں ہے چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو کسی کی نماز چھوٹیت وہ بھی لکھاوا تھا چھوڑے گا یہ نماز نہیں پڑھیں گا نماز ماباپ کو ماریں گا ختل کریں گا زنا کریں گا سوسائیڈ کریں گا ہیڈلر کے جیسا اتنے لاکہ ہو جو اس کو ماریں گا اور انزانیت کو ماریں گا سب لکھا تھا ملکل لکھا تھا لیکن تقدیر اللہ کے علم سے تھی اس کو علم تھا کہ میں چھوٹ دوں گا میرے بندے کو تو اپنی جانا ایسی لینے والا ہے اور اس کو پتا تھا تو اس نے وہ لکھ دیا تو لکھ دیا والکہ نہیں ہوا اللہ کو پتا تھا والکہ لکھ دیا تو اس آدمی نے جو سوسائیڈ کیا وہ بھی اس کی تقدیر میں تھا لیکن وہ آدمی یہ نہیں بول سکتا اللہ تُو نے تقدیر میں لکھا تھا بولکہ میں نے سوسائیڈ کیا اللہ تعالیٰ بولیں گا وہ جب پتا تھا میں تو جب چھوٹ دوں گا فری ویل تو خدوجی کرنے والا تو میں نے لکھا تھا اس کو سمجھ جاتا ایسا سمجھئے ایک آدمی سامنے گاڑی سٹینڈ آپ کھڑے ہیں آیا اپنے گاڑی کو یا کار ہے اس کی کیلس اس سے کھولا دروازہ کھولا سٹار کر کے چلا گیا تو آپ دیکھ رہے تھے بولکہ اس نے یہ کیا یا وہ کر رہا تھا بولکہ آپ نے دیکھا وہ یہ کر رہا تھا بولکہ میں نے دیکھا میں تو ایک پاسر بہدور کھڑا رہے کے دیکھ رہا ہوں اور وہ آیا اس نے ہی کر رہا تو اس نے کر رہا تھا بولکہ میں نے دیکھا میں دیکھ رہا تھا بولکہ اس نے نہیں کیا تو اللہ کو پتا تھا بندہ کیا کریں گا جب اللہ اس کو دنیا میں فری ویل دے کر بھیجیں گا مطلب خود کی چوائسز دے کر بھیجیں گا تو اللہ کو پتا تھا اور اللہ کا المکمل ہوتا ہے تو اس نے وہ لکھ لیا وہ لکھائے بول کر ہوتا ہے لیکن وہ لکھا اس نے کیوں اس لیے کہ اس کو پتا تھا یہ کرنے والا ہے دوسرا ایکزمپ ایک جگہ آنگ لگی اور ایک جگہ کھانا رکھا ہوا ہے بہت بڑی آنگ اس میں جائیں گے تو آپ جل جائیں گے اس میں جائیں گے تو کھا پی کے اچھے سریں گے اب آپ خود سے آنگ میں گسے اور بڑے بڑے تقدیر میں ہوں گا تو میں جلوں گا آپ نے چاہیے تک کھانے کے طرف جائے پھر تقدیر میں ہوتا کھانے کے طرف جانے کے باوجود بھی آنگ میں گر کر مرنا تو وہی غلق بات تھی لیکن یہ چوئیس غلط کر کے پھر کہا اللہ ذمہ دار ہے تو یہ آدمی کی موت طبعی لکھی تھی اور اللہ کو پتا تھا اس سو سائیڈ کرنے والا وہ لکھا ہوت لیکن اللہ کو معلوم تھا اس کو جب اللہ فری ویل دیں گا تو یہ کیا کریں گا اللہ نے وہ لکھا تھا تو اللہ پر کوئی بلیم نہیں کر سکتا کہ میری خودکشی کا ذمہ دار اللہ تو ہے اس لئے کہ تو نے لکھا تھا اللہ کہیں گا مجھے پتا تھا جب میں تجھے چھوٹ دوں گا تو کیا چوئیس کر کے آئیں گا وہ چوئیس مجھے پتا تھا اس لئے خوران میں آپ دیکھیں گے کوئی کافر یا مشرق جہنم میں جلیں گا وہ اللہ کو بلیم نہیں کریں گا کہ اللہ تیرے وجہ سے ہم یہاں ہیں کوئی نہیں کریں گا سب کو پتا ہوں گا ان کے اپنی چوئیس سے ہوا تھے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ تقدیر میں تھا لیکن یہ غلط طریقہ تھا جو اس نے چوز کیا تھا جی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جو نیکنے ویڈیو میں دیئے گائیں ایڈیس کو سیچ کریں جزاکر لہا